موسیقی اسلام علیکم دوستو اپنی نیکچ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سپین میں جو احتجاج ہوا ہے کل اور کافی بڑے لیلن پر احتجاج کیا گیا انڈاکومیٹڈ جو امیگرینٹس ہیں ان کی طرف سے تو کافی زیادہ جو ہے وہ راش دیکھنے بھی نظر آیا بارسونا میں تھوڑا سا پرالیم رہا وہ لاؤڈون کی وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے انونجمنٹ ہوئی تھی کہ دوبارہ سے لاؤڈون ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و حراس تھا جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ امیگرینٹس نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی اچھی خاصی تداد تھی امیگرینٹس کی اور جو کہ اب نیکسٹ آنے والا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ احتجاج کی کارل کریں گے تھوڑا سا کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ڈیٹ فکس نہیں کی کیونکہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کب وہ ڈیٹ آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج سے بات سننا میں دوبارہ فیس ٹو جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے کہ جو ماسک وائرہ یا دوسرے احتیاطیں نہیں پرتے ان کو جرمانی ویڑا کرنے کی وہ دس بندوں سے زیادہ جو ہے کٹھے ہونے پر بندی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ سٹیپ نہیں لیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ کارل کب دی جائے گی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آپ انہیگرینٹس سے زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ترہا رزرٹ بھی سامنے آئیں گے اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بل باؤ میں اور میڈرڈ میں اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ پولٹیکل پارٹی کے نمیندے بھی انہی احتجاجوں میں شامل ہوئے ہیں بل باؤ کی وہاں کی بل دو ایک پارٹی ہے انہوں نے جو ہے وہ احتجاج میں ان کے کچھ نمیندوں نے حصہ لیا ہے اور اس کے بعد جو میڈرڈ میں ہیں وہ بھی کچھ لوکل پارٹیز کے نمیندوں نے اور کچھ اتحادی جماعت کے نمیندوں میں جس میں پورجنس کے تو انہوں نے ساتھ شامل ہوئے ہیں احتجاج میں لیکن دوستو بات وہی ہے کہ سینٹر گورنمنٹ میں اس کا فیصلہ کرنا ہے احتجاج پوری دنیا میں ہوتے ہیں امریکہ میں بھی اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ ڈونل ٹرم کو اتارا جائے اور شروع سے ہو رہے ہیں جب سے وہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ایک صرف صرف علامت تو ہم بڑا سکتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں لیکن اس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ تو اتاراٹیز نہیں کرنا ہوتا ہے اب یہ بات ضرور ہے کہ ایسے احتجاج سے کام از کام جنجوڑا جا سکتا ہے حکمرانوں کو کہ اس طرح بھی توجہ دے لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ جیس میں گورنمنٹ کا بھی اتنا زیادہ قصور نہیں ہے اس کی جو کرونا اس نے پوری دنیا کے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی گورنمنٹ بھی کسی اور موضوع پہ یا کسی اور ترتوجہ نہیں دے رہی اب اسپین میں آپ دیکھیں سپیشلی اپنے اردگر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں کس طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی فنانشلی کنڈیشنز کس طرف جا رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بے روزگاری کا لیول جو ہے یورم میں خصوصاً عام عموماً اور خاص طور پر اسپین میں بہت زیادہ جو ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے ان تمام کنڈیشنز کو دیکھنے لیے سب سے بہتر جو سب سے آگئی ہے وہ صحت کا معاملہ آ رہا ہے کہ جو کرونا وائرس کے مسئلے مسائل ہیں ان سے کس طرح نبٹا جائے جو میڈیکلی شعبے میں اس طرحات وہ لے کیا آنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح لے کیا آئی جائے تاگہ جلد سے جلد اس وائرس سے نبٹا جا سکی باقی دوستو یہ ہے کہ میرا تو ذاتی خیال لی ہے کہ اس سے جنجوڑا تو ضرور جا سکتا ہے اس سے ان کو اطلاع تو ضرور دی جا سکتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں اور ہمارے بھی کچھ رائٹس ہیں لیکن اس پہ فائنل ڈیسیجن اور فیصلہ جو ہے ظاہرہا وہ سینٹر گورنمنٹ کرے گی اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح طرف حالات آستہ سا جا رہے ہیں جس طرح انہوں کی تمام احتجاجی جو اتحادی جمعاتیں ہیں انہوں نے بھی احتجاج کے برد سے پہلے انونسمنٹس کی ہیں کہ امیگرز کو پیپر ملنے چاہیے اور آہستہ آہستہ جو ابھی کل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشن لیول کی ہمار آئیٹس تنظیم ہے اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ڈاکومنٹس نہ دیں کہ رسک میں ڈال رہے ہیں دوسرے لوگوں کی صحت کو کیونکہ ان کو میڈیکلی جو ہے وہ سہولتے نہیں میں جیسے مل رہی جو کہ یہ لیگل ہو کے ان کو ملیں گی اس وجہ سے ان کو ڈاکومنٹ دیں تو اس طرح کی آوازیں کافی زیادہ نئے ویڈی اٹھ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم اچھی عمید رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے آپ نئے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ